اسلام علیکم گائز ویلکھم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آگئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت پیارے کنٹنٹ کے ساتھ امید آپ کو یہ والی ویڈیو میری بہت اچھی لگی ہوگی اور تھینکیو سو مچ آپ نے میری نمل یونیورسٹی کے ٹور والی ویڈیو پہ بہت زیادہ پیار دیا اور جو کہ میں نے بریانی والی ریسپی شیئر کی تھی اس پہ بھی مجھے پیار آہستہ آہستہ مل رہا ہے خیر ہے ہوتا رہتا ہے اتنی جلدی تو نہیں مل سکتا لیکن تھینکیو سو مچ اور تھینکیو سو مچ میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور جس نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جا کے سبسکرائب کے بٹن کو دبائے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کو جٹ سے مل جائیں تو آج کی ویڈیو کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنی لائف کے ایکسپیڈنسیز میں انسلامی میں کیسے آئی مجھے ہوسٹل کیسے ملا اور کچھ اچھے مومنٹس لائف کے کچھ بورے اس طرح کے سارے جو ہیں ایکسپیڈنس کہہ سکتے ہیں آج گپ شاپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سائی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج تو میرے حیال سے بغیر کسی ڈیلے کے چلتے ہیں آج کی ویڈیو پہ اور کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں انٹرنیشنل اسلامی کے اندر کیسے آئی کیسے میں اس عذاب کے اندر آگے فسی تو شروع ہوتا ہے میں نے اپنی سیکنڈ ڈیئر کمپلیٹ کی اور اس کے بعد پھر میں اپنی یونیورسٹی کے لئے دونڈی تھی کہ میں کون سی یونیورسٹی کے اندر جاؤں میں نے پھر اپلائی کیا تین یونیورسٹی کے اندر ایک فاتمہ یونیورسٹی کے اندر ایک نمل کے اندر اور ایک میں نے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کیا اچھا فاتمہ کے اندر میں نے بی ایس سوفٹر انجنرنگ کے لئے اپلائی کیا تھا اچھا اس کے بعد نمل میں میں نے بی ایس ماس کمیونکیشن بی بی اے اور بی ایس سوفٹر انجنرنگ کے لئے اپلائی کیا تھا اور انڈرنیشنل اسلامی کی انورسٹی کے اندر میں نے بی ایس سوفٹر انجننگ کے لئے پلائی گیا تھا سوفٹر انجننگ دینوں میں کامن تھی کیونکہ میرا ارادہ اچانک سے بن گیا تھا سوفٹر انجننگ کا میں نے پہلے نہیں کرنی تھی پہلے سیکنڈ ڈیر کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ میں بی بی اے کروں گی بس سمپل آرام سکون سے زندگی گزاروں گی بی بی اے میں چل محول میں کوئی ٹنشن پرشانی پڑھنا نہیں ایسا سین تھا ٹھیک ہے لیکن پھر ہوا یہ کہ بس کچھ ٹویسٹ آ گیا زندگی کے اندر کہہ سکتے ہیں اور پھر میں آگی بی اے سوفٹر انجننگ کے اندر تو جلو یہاں سے آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ میں ابھی بی اے سوفٹر انجننگ کر رہی ہوں الحمدللہ اس کے بعد اب فاطمہ کا یہ سین ہوا تھا کہ فاطمہ میں جب میں نے اپلائی گیا تو میرے کچھ ٹائم بعد فارمز واپس آئے گئے انہوں نے بولا کہ جو بیچ سیونٹین تک ہے نا ایف سیونٹین تک ہم سوفٹر انجننگ کے لئے رکھا تھا اب جو ہے ایف ایٹین بیچ سے ہماری سوفٹر انجننگ بند ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ اس طرح فارم واپس آگے وہاں سے نمل میں یہ ہوا کہ میں نے سوفٹر انجننگ کا ٹیسٹ ہی نہیں دیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ ڈیٹ نکل گی اگزیکٹلی سیم اسی طرح ہوا تھا بی بی اے کے لئے اور میں نے سی فرسی نمل میں بی ایس ماس کمیونکیشن کا ٹیسٹ دیا اور الحمدللہ اس میں میں پاس ہو گی تھی بٹ انفورچنیٹلی انٹرویو کے اندر آئی ڈونٹ نو نام کیوں نہیں آیا جبکہ انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا انٹرویو کا تو کچھ یہ سین ہوا تھا پھر نمل میں بھی نہیں جا سکی یہ بیڈلہ کوئی تھی اب آتی ہے اسلامی کے باری اسلامی کے اندر میں نے انٹری ٹیسٹ دیا بی اے سوفر انجننگ کیا اور بس ادھر بھی کچھ ہوا تھا یہ کہ خیاد فائنل یہ تھا بیچ والی ساری باتیں سکیپ کرتے ہیں کیونکہ بوت اپ اینڈ ڈاؤنز آئے تھے تو اس میں ہو گیا الحمدللہ میرا اسلامی میں بی اے سوفر انجننگ کے اندر ایڈمیشن اور اب میں بس سوفر انجننگ کر رہی ہوں اور الحمدللہ سے میں ایٹ سمسٹر کے اندر ہوں چلے آپ کو یہ چیز بھی پتا چل گی آپ کو میری جو آپ کے کسٹنز ہیں جو آپ کمنٹس میں پوچھتے ہیں آپ کون سے سمسٹر میں ہیں اور کیا کر رہی ہیں یہ سارے کمنٹس کے آج جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو میں اب الحمدللہ ایٹ سمسٹر میں ہوں اور بی اے سوفر انجننگ کر رہی ہوں انٹرنیشنل انسلامی انیورسٹی سے تو اس طرح میں ایڈمیشن ہوا تھا میرا اسلامی کے اندر اور باقی انیورسٹیز میں نہیں ہوا تھا اب آتے ہیں ہوسٹل کی طرف ہوسٹل کا یہ سین تھا کہ ہوسٹل میں اب ایسے ہی میں اور میری فرینڈ نے سوچا کہ ہم کیونکہ دور سے آتے تھے روزہ جا نہیں سکتے تھے اور پرائیویٹ ہوسٹل آپ کو بتایا کہ ایسا چچھ نہیں ہوتے ان کا کھانا بھی نہیں اچھا ہوتا اور اس طرح کے حد دس ہزار مسئلے ہوتے ہیں اب جو پرائیویٹ ہوسٹل میں رہتے ہوں گے ان کو تو یہ سارا کچھ پتا ہوگا وہ فیس کرتے ہوں گے اب ہوا یہ کہ ہم نے رینڈم لی ایک دن سوچا کہ ہم نے اپلیکیشن لکھتے ہیں ٹھیک ہم نے گرولوں سے اپلیکیشن لکھائی پروپ پر تو اس کے بعد ہم نے جو ہے فارمز وغیرہ سبمیٹ کرا دیئے اچھا اب ہم ہماری گڑلہ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ جو پرووست ہماری پرووست کی جو پرووست کی ہیڈ دینہ تھی ان سے ہماری ڈریکٹ کمیونکیشن ہوگی تھی ان ہم لائن میں باہر کھڑے ہوئے تھے اسلامیگ میں ہر جگہ لائن میں کھڑے ہونا پڑتا ہے یہ ایک آپ کو میں بتا رہی ہوں بات کہ ہر جگہ بینگ جاؤ کلاسیز میں جاؤ کہیں بھی جاؤ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے تو ہماری ان سے ڈریکٹ بات ہوگی ہم نے انہیں سارا ایشو بتایا آپ نے آنے جانے کا تب سردیاں تھی تب پھر انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے اور ہوا یہ کہ ہم تب فارم سبمیٹ کرا کے آگے ٹھیک ہے سائی ڈسکشن کرنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا کہ میں بھی کلاس لے رہی تھی تو مجھے کال آئی اور مجھے انہوں نے بولا کہ نا آپ کو ہسٹل الارٹ ہو گیا آپ کو سیٹ الارٹ ہو گیا تو آپ آفیس میں آجے نا فردر ڈیٹیلز کے لیے میں حیران تھی کہ مطلب اتنی کیونکہ ہم جب ڈاکیمنٹ سبمیٹ کرا ہے نا تو ہم دونوں نا بلکل یہ تھا کہ یار اب چل کرنا ہے کوئی ہمارا نام نہیں آنا کیونکہ یہ اکثر سیکنڈ سمیسٹر میں انسلامی کا یہ رول ہے کہ جو فرس سمیسٹر کے بچے ہوتے ہیں نا ان کو ہسٹل نہیں ملتا جو بہت دور سے ہوتے ہیں نا جیسے کشمیر سے بلوچستان گلگیت اس طرح کے جو بہت دور والے علاقہ سے ہوتے ہیں نا ان کو ملتا ہے تو ہم تھوڑے قریب کہتے ہیں تو ہمیں نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ سین تھا لیکن جب ہمیں کال آئی تو اس کو بھی کال آئی مجھے بھی کال آئی اور ہم دونوں ہم دونوں حیران تھے کہ یار ہمیں کال کیسے آ سکتی ہے اچانک اب بھی تو ہم ایک گھنٹہ پہلے ڈاکیمنٹ سمیٹ کر آئے اور ایک گھنٹے بعد ہمیں کال آگی تو پھر ہم گئے آفیس کے اندر ہم نے ڈاکیمنٹ سمیٹ کر آئے تب ہم سکس روڈ پہ رہتے تھے پرائیویٹ ہوسٹل کے اندر تو پھر ہم نے ڈاکیمنٹ وغیرہ سمیٹ کر آئے اور اس کے بعد پھر ڈاکیمنٹ سمیٹ کر آنے کے بعد ہمیں روم انہیں نے بولا کہ آپ جا کے روم وغیرہ دیکھ لیں کھلا ہے نہیں کھلا لوگ ہے تاکہ ہم سمان وغیرہ انہیں نے بولا کہ آج ہی سمان شفٹ کر سکتے آپ تو پھر یہ سارا کچھ ہو ہم نے روم آ کے دیکھا روم لوگ تھا پھر روم لوگ کھلوانے کا ایشو وہ سارا ہوا پھر ہم رات تک شفٹ ہو گئے تھے روم وغیرہ ساف کیا ہو یوں ہمیں ملا تھا ہوسٹل ادروائز اسلامی کا ہوسٹل کا کچھ یوں رول ہے کہ سب سے پہلے فرسٹ جو فریشرز ہوتے ہیں فرس سمسٹر والوں کو ان کو ہوسٹل نہیں ملتا بہت ریئر چانس ہوتا ہے کوئی سفارش والد جو پاکستان میں سین ہے سمجھ گیا نا وہ ہو سکتا ہے لیکن باقی ہے کہ بہت قریب والوں کو نہیں ملتا ہوسٹل ان کا کوئی ڈسٹنس ہے آئی تنگ سو ایٹی ٹو ہے مجھے اگزیکٹ نہیں پتا ایٹی ٹو کلومیٹرز ہے یا سیون ایٹی ٹو ایٹی فائف یا ایٹی کچھ اسی میں سے ہے اگزیکٹ مجھے نہیں پتا کچھ اس طرح کے ڈسٹنس ہے اگر آپ کا یہ ڈسٹنس ہے تو آپ کو ملے گا اگر اس سے کم ہے تو پھر نہیں ملے گا یہ سین ہوتا ہے تو سیکنڈ سیمسٹر تک جا کے آپ کو مل جاتا ہے تو ہمیں وہ مل گیا تو اس طرح ہمیں میں اس طرح یونیورسٹی میں آئی اس طرح مجھے اسلامی کا ہوسٹل پہلے سیمسٹر میں ہی مل گیا تب تقریباً میڈ تھا کہہ سکتے ہیں میڈ سے ہو چکے تھے تب ہم نے اپلائی کیا تھا تو اب آتے ہیں اتنی ساری باتیں میں نے آپ کو سنا دیا اتنی جلدی یہ ہوا بہت ٹائم لگا کے تھا لیکن میں نے آپ کو ساری باتیں جلدی جلدی سنا دیا امیدہ آپ کو اب بھی تاکہ میری یہ سٹیوری اچھی لگ گیا ہوگی آپ کے جو کسٹن سے کومنٹ سیکشن کے اندر وہ بھی کلیر ہو گیا ہوں گے اب آتے ہیں اپنے کچھ لائف ایکسپیرینسز پہ تو میرے ساتھ زندگی میں اچھے ایکسپیرینس بھی ہیں زندگی کے برے ایکسپیرینس بھی ہیں تو ہورر ایکسپیرینسز بھی ہیں یہ بھی ہوئے ہیں اکثر corte ہوتے رہتے ہیں مطلب وہ تو آپ mentally سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ساتھ چیز ہو جاتی ہے تو اچھا اب funniest experiences بھی ہیں تو اب میں سوچتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو funniest experiences سناتی ہوں ٹھیک ہے funniest experience کہہ سکتے ہیں یا پھر غصے والا experience کہہ سکتے ہیں لیکن تب میں چھوٹی تھی ہوا یہ تھا کہ ہم سارے تقریبا نہ ہوں گے کوئی پان سال کے میں پان سال کے ہوں گی یا کچھ اس طرح کا تو اب ہم میں سائیکل چلا رہی تھی تو سائیکل چلا رہی تھی اب ایک تھوڑا سا نا ہائٹ تھی اور ہائٹ سے واپس یوں نا جسے کہتے ہیں چڑھائی تھی ٹھیک ہے ادھر سے نیچے آنا تھا اچھا میں آئی میں تیز سائیکل ہو جاتی ہے دیفینیٹلی تو وہ میں نا گلی میں گر کی اچھا مجھے اٹھا کے گھر لے کے جانے کے بجائے وہ لوگ مجھے گلی میں ہی چھوڑ کے گھر چلے گئے اور پھر مجھے نہیں پتا رانڈم لی کسی آنٹی نے آ کے مجھے اٹھایا ڈون ناک کر کے بتایا کہ آپ کی بچی بائی نا بیوش ہوئی بھی ہے اور وہ میرے قزن تو ماشاء اللہ بہت اچھے تھے بہت اچھے بہت سمدار جو مجھے بائی چھوڑ کے چلے گئے تو ایک یہ سین ہوا تھا میرے ساتھ اور جب میں ابھی سنتی ہو تو مجھے غصہ آتا ہے اور میں ان کی صحیح والی بیستی کرتی ہوں کہ یار مطلب تم میرے طرف کھیلتے کیوں تھے پھر اگر میں گرتی بہت تھی مجھے چوڑ بہت لگتی تھی اکثر جب یہ بیلز بجا کے بھاگتے تھے لوگوں کی تو مجھ سے بھاگا نہیں جاتا تھا تو اکثر میں پکڑی بھی جاتی تھی کوئی یہ سین بھی ہوتے تھے ہورر بھی تھے اچھا یہ تو فنی سین تھا یا غصے والا بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح کی اور بھی بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں میں یہ سوچ رہی تھی آپ مزید آپ کو بتانے کے بجائے میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کا کیوں نہ پارٹ ٹو بھی بناوں اگر تو مجھے اس کے ویوز اچھے ملے مجھے کمنٹس میں بولا گیا کہ اس پر پارٹ ٹو بنایا اپنے مور ایکسپیرینسز شیئر کریں تب میں اس کا پارٹ ٹو بناوں گی تو میں سوچ رہوں کہ میں مزید ایکسپیرینس نہ بتاؤں ابھی جتنے ہیں اتنے ہی ٹھیک ہے اگر مجھے اس ویڈیو میں لائک زیادہ ملے ویوز زیادہ آئے اور میرے چینل کو اس ویڈیو کے بعد سبسکرائب اور زیادہ کیا گیا کمنٹس میں مجھے زیادہ بولا گیا کہ اس کا پارٹ ٹو آئے پارٹ ٹو بنایا تو میں میں اس کا پارٹ ٹو بناوں گی ٹھیک ہے ابھی تک کے لئے میرے حیال سے اتنے ایکسپیرینسز بہت ہیں اور آپ کو یہ سارا کچھ پتا چل گیا ہمیں یونیورسٹی کا میرے ڈپارٹمنٹ کا میرے ہوسٹل کیسے لائے اس طرح یہ ساری چیزیں بتا چل گیا اور ایک فنیس ایکسپیرینس بھی بتا چل گیا اور باقی بھی بہت سارے ہوئے تھے اکثر لائف میں بورٹ ٹرننگ پوائنٹس بھی آئے تو یہ ساری باتیں اگر تو آپ کو یہ انٹرسٹ ہے انسائی چیزوں میں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں تب میں اس کا پارٹ ٹو بناوں گے اور اس میں میں ڈیٹیل بتاؤں گی سارا کچھ اور انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ تب میں آپ کو سارا کچھ ڈیٹیل بتاؤں گی آپ فنییں سننا چاہتے ہیں آپ ترننگ پوائنٹ سننا چاہتے ہیں کچھ بھی کوئی بھی سارے مرج سننا چاہتے ہیں تب مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں تو میرے حیال سے یہ سسپنس سسپنس ہی رہنے دیتے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا میری لائف کے اندر تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو میں واپس کوں گی کہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں مجھے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائکس دیں تب مجھے اندازہ ہو کہ ہاں بھئی میرے سبسکرائبر کو چاہیے میری ساری باتیں میری لائف سٹوری چاہیے تو ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویلاغ میں اور نیکسٹ ویلاغ کیا ہوگا اسی کا سیکنڈ پارٹ ہوگا اگر مجھے یہ ساری باتیں ملی تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویلاغ میں اپنا بہت سارا حیال رکھے گا امید ہے امید ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری بہت اچھی لگی ہوگی بہت پیاری لگی ہوگی تو اللہ حافظ تب تک کے لیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گے